یہاں ایک صحیحہ کربلہ و فرزن نبی حسین نام کا غریب ہے اور مولاک کی فرد ہے جو ایک غریب کو قبل کرنے کے لئے آماد اے پہکار ہے عزادارو اللہ آپ کا بھلا کرے بی بی زہرہ آپ کی آمد قبول کرے شہزادی آپ کے آسو قبول کرے آو میں تمہیں سناؤ وہ دنگوز بی مانگر ہونے آئے ہو اس کربلہ کے غریب کا ماتم کرنے آئے ہو کہ جس کے لئے روایتوں میں اتنا ملا کہ امام ششوم جب جب نمازیں پھڑتے تھے حالت سجدہ میں ہوتے تھے اس سجدے میں پہنچ کے میں نے مولا گریہ کرتے تھے راوی کہتا تھا میں اکثر چونک جاتا تھا کہ میں دیکھتا تھا میں نے چھتے امام پولانی سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے کرتے ہیں وہ بھی رہے ہیں تو راوی کہتا میں ایک بار آگے بڑھا آگے بڑھ کے میں نے فرزن نبی سے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں آپ گریہ بھی کر رہے ہیں آخر اس گریہ کی بجا کیا ہے تو اتنا مطویٰ امام نے رو کے کہاں تجھے نہیں پتا کہ مجھے اس سجدے کی آدم میں میرا جد حسین یاد آتا ہے کہ مولا پھر روتے کیوں ہیں اور گریہ میں آپ کہتے کیا ہے کہ جب میں رو رو کے گریہ کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اے ازادارو بڑا مقام ہے آپ کا بڑی اہمیت ہے آپ کی بڑی عظمت ہے آپ کی اس لیے کہ آپ ازادار امام حسین لہم سلام ہے عزیزو مجھے میرے بھائیوں نے بتایا کہ مجلس پہلی ہو گئی ہے مگر بینار کربلا کا قابل نہیں اٹھا سرکار کا مسائم نہیں سنا ہم غریبے کربلا پہ رونا چاہتے ہیں اس سے قبل کہ کربلا کے پہلے عزادار کا تابع اٹھائے میں اس عزادار کی تمہیں غربت سناتا ہوں سنو کتنا غریب تھا میرا مولا میں پہو روائے نومان بن منظر نام کا ایک راوی ہے تمہارے چوتھے مولا کے پاس آیا یہ سجدہ کی غریبی سنو پھر میں غریب کا تابع تمہیں دکھاؤ کہ ہوتا کیسا ہے سننا عزادہ ہو نومان بن منظر آیا آگے کہتا میرے مولا اتنا بتا دے کربلا میں کتنی مسئیبتیں پوڑ گئیں سجدہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا چاند سبھائی پامال ہو گیا یہ نہیں کہا کہ اکبر کے تیلوجی میں پرچھی کا پھل لگا یہ نہیں کہا کہ ازدھر کے گلے میں تیرے سے شعبہ لگا سجدہ سے جتی پوچھا گیا سجدہ نے روح کے مرضیہ پڑھا اشان 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 مولا آگے تو سبتہ مولا میں ہوئے یہ آپ شعب کے مرضیہ کیا پھل لے ہیں سجاد لے کرنا پوچھ ارپا سارے شعب دربارے شعب زندہ میں شعب آج رکم اللہ آج رکم اللہ لانا میں نے ابھی کوئی مسائب نہیں پڑھا آپ آمادہ گریہ ہو دیں آپ کا تلیجہ پھلیا ہے آپ کی آگے مہنے گریہ ہے سنو کے سجاد کی مصیبتیں تھا چھوڑا ہے نومان نے بولا شام میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ دربارے شعب کے مصائب پھل لے ہیں سجاد لے کا سنو مان سات مصیبتیں شام میں ایسی پڑھی کہ اگر میں ایمان نہ ہوگا تو مر جاتا ہے نومان میں ہاتھ جوڑا مانا ہو سات مصیبتیں کیا ہے سجاد لے کا سن ہمیں ایک سنڈاز سے قید کر کے تھنسی پہ جاتا تھا جیسے پرکو دیرم کے قیدی بھی سیدھے جائے ہرامان سے بھی جاتی تھی تمہار شاہیوں یہ کھاہیوں جاتا ہے ایسی پہلے کو ایسی پہلے کیا ہے سیدو درداش گر پاؤ گے یہ میری پرددار موکہ دے یہ پہلے جو درداش سجاد لے کا مسئبت پڑھی مونا اور کیا مسئبوت ہوئی سجاد لے کا سنے کے مسئبت اس سے باری مسئبت تو یہ دی کہ ہمیں ایسے مقام پہ پھیرایا جاتا جار رات کے قصر سرے از گرتی مگر جب دن کو شرد سر دھوک پڑھتی تھی تو میری حق کریہ میرا گوشت ہونے لگتی تھی میں میرے گوشت ہوا ہوتا میری چار برس کی پہلے یتیمہ کے مردی بڑیا میں عشقوں سے حق کریہ کھلے گا تمہیں مولا اور کیا مسئیبت ہوئی سرچا کر رو کے کہا ہمیں بازاروں میں گھسیٹ کے لایا جاتا تھا پھر ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں ماری جاتی تھی مولا اور کیا مسئیبت ہوئی امان فرماتی جن منزلِ آسخالان سے گزارا گیا تو ہم نے شام ہی میں منظر دیکھا کہ جیسے ہی بازاروں کا حجوم ہم پہ بڑا تو لوگوں کے ہاتھ میں پتر دے ہر ایک پتر جلا رہا تھا کوئی پتر سکینہ کے سر پھار کوئی بھوپی بھی بھی شامی بھار مولا اور کیا مسئیبت ہوئی سجاب نے روکیا اوپادو زلین فی دمشقا کہ انہی منزلِ عبدالعابا انہو دسیرہ اور ہمیں شام میں ایسے پھر آیا جاتا کہ جیسے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے لوگ پتر مارتے لوگ پتر کرتے مولا اور کیا مسئیبت ہوئی سننا جبرا سجاب نے روکے کہا اس سے بڑی مسئیبت تو یہ تھی کہ لوگوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے نیزوں بھی ہمارے شہدہ کے سر ہوتے جہاں ہماری بھوپیوں کی ہماری ہوتی یہ ہماری کہانے میں لے گا سرے کو لے کے رخص کرتے تھے اور کبھی کبھی ظالے نیزے والے سر کو بھوپی کی طرف بڑھاتے مولا فرماتے ہیں جب میری بھوپی بابا کے سر سے لپتنا چاہتی ظالم نیزہ کھائے چلے تھے کہتے مولا اور کیا مسئیبت ہوئی سجاب نے روکے کا اس سے بڑی مسئیبت یہ تھی کہ یہ لوگ رس کرتے رہتے تھے جہاں سنگلہ آپ زمین دیکھے جہاں پتھریلی زمین دیکھتے تھے وہی نیزے کو اٹھا کے سا سمیت پنکھ دیتے تھے اے کبھی کوئی سا پھٹا کبھی کوئی سا شکافتا اللہ وآلہ سنو کے جملہ چھے مسئیبت ہیں مولا شام میں وہ ساتھوی مسئیبت کیا ہو گئی اگر یہ جملہ سنگے تو آسوں میں رکھے گا مولا وہ ساتھوی مسئیبت شام میں کیا پڑ گئی سوہ تمہارے غریب مولا نے رو کے کیا مزاہد پر آئے سجاد نے کا دوبار ارے شام میں ہمارے شہدہ کے سروں کی پہ حرمتی ہو گئی بھئی کہہ کہ سجاد پہ حوش سوچو آزادہ رو اس جملے میں کتنا در تھا کہ مولا پہ حوش ہو گئی پجا کہا تھے کہ سجاد پہ حوش ہو گئی پتا ہے پجا کب معلوم ہوئی جب حوش میں آیا گیا مولا سے پوچھا مولا کیسے پہ حرمتی ہو گئی تو سجاد میں جملہ پہا ہے مولا کا جملہ میں بعد میں پڑھتا ہوں ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں نوجوانوں عرب میں چاہلوں میں بکووں میں آج بھی ایک تھیل کھیلا جاتا ہے جب وہاں کوئی بکری گوسوان جانور مر جاتا ہے تو وہاں کے چاہل بکریوں زمین پہ پھیک دیتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لادھیا ہوتی ہیں یہ گھوڑے دوڑا کے آتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو چوبے لکڑی سے لکڑی سے اپنے ہوا میں بلند کر دے اسے فاتح مانتے ہیں کہ یہ فست آیا یہ اگوڑایا یہ جیت گیا اس نے سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھا لیا کہ آج آدھا میں نے اپنی طرف سے جملہ پڑھ دیا نا اب ذرا غریب مولا کا جملہ سنو سچاہت کے لئے ہواں شہدہ کے سرائی کی بہرمتی ہو گئی یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے میں نے سچاہ تکاہ کبھی پاپا کسر رکھتے کبھی اگبار کسر کبھی آسین کسر زالی کو لے پسما ریتے ہاتھ بے لمبے لبے لائسے کبھی کوڑا توران گیاتے کبھی پاپا کسر آبانے آسین کسر آبانے وہ پہ آسین کسر آبانے پہل 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 جزا تم اللہ جزا تم اللہ دیکھو نا کیسے اس غریب کا تابع اتھا رہا ہے جو تیتیز مرض بابا کو رہتا رہا ارے یہ تابع اتھا رہی ہے یہ بس طرح بیمارے کربلا ہے یہ آزاد آلو جب نظر پڑے نا بس طرح بیمارے کربلا پر غور سے دیکھنا تو پھر سمجھ میں آئے گا یہ وہ بس طرح جس پہ سجاد کی حکریوں کی شبیح ہے بیلیوں کی شبیح ہے عرب میرا سلام ہے اس جس پہ ناغنی پاک کہ جس کے ہاتھوں کے دعا اس کی حکریہ کھانے جزا کرنا جزا کرنا اب اگرے جیسے چاہے آپ پر سب اب یہ دو جہی وجہ تھی کہ سجاد کائنا تو سب کا وہ امان تھا بجمال کہ مدینے میں صاحب کو پکر 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 پوچھتے تھے بہیا زبا کرنا جانے جا رہے ہیں ہاں ہاں زبا کر رہے ہیں مولا پولتے یہ بتاؤ کہ زبا کرنے سے پہلے جانوروں کو کچھ جانہ پانی نیتی وہ ہے حصاب کی آگوں میں آسو چھل کر جاتے کہ ہم مدینے کے بس آگے آگا ہم جانور بھلائے لکھنائے پھلائے زبانی بھلتے تو یہ سن کے سجاد کہاڑا نہ کرتے اور روکے کہتے کہ ہاں اے میرا پیاسا بھاگا اے ازادارو سجاد کہتے ہیں بھاگا ارے مدینے پھلکے پیاسے جانور کی زبانی بھلتے مگر سالے پھلکے میرے بھاگا سے پیاسا شہید کرنا جزا تو ملگا جزا تو ملگا ازادارو کر چکے آپ دے چکے آپ پرسا کر چکے آپ اس طرح بیمارے کروانا کی زیارت ہاں اٹھارہ بنی حاشق کے تابعوں میں آئیے میں آپ کو لے کے چلوں اس عیل کی غربت کی طرح نوجبانوں اس وقت آپ سب خبرستان میں اللہ جانے کس کے کس کے عزیز یہاں مدفون ہے اللہ سب کی قبروں پر رہے فرمائے مجھے انصاف سے بتاؤ ابھی آپ لوگ اس پھرے قبرستان میں کھڑے ہیں یقین سے بتا سکتے ہو کس کے پیروں کے نیچے کس کی قبر ہے یہ تو خوشہ نصیب ہو ان عزاداروں کا کہ وہ یہاں مدفون ہیں کہ جن کی قبروں کے اوپر عزادار کے پاؤں پڑھنے ہیں لیکن عزیزو یہاں قبروں پر پاؤں پڑھنے ہیں میں تمہیں کیسے بتاؤں کربالہ میں حسین جہاں کھڑے تھے ادھر بھی لاشے ادھر بھی لاشے ادھر بھی لاشے اے عزاداروں ہمیں ایک جنازہ لے کے آتے ہیں تو ہماری حمد جواب دیتی ہے آئے کربالہ کا غریب ایک جنازہ اسے لاتے کہ دوسرے کی آباد مولانا صلی اللہ ایک رہی حمد صلی اللہ اللہ اکھوا ادھر بھی لاشاں دو تعبوت آپ کے نظروں کے سامنے آرہے ہیں یہ یتیموں کی تعبوت ہے ان کا باب کو فید مار گیا گیا ان کے باب کو دارو لمرہ پھلکتایا گیا ان کے والد بزرگوار کے پہروں میں رسیبال کے قلتے پیچا گیا ادھر بھر محمد بن مسلم عبداللہ بن مسلم کے تعبوت آپ کے نظروں کے سامنے ہیں پڑھئے اور پڑھ کے پرسہ دیجئے اس لیے کہ یہ وہ غریب پنچے ہیں جو کربلا میں حسین سے اجازت لے رہے تھے کہہ رہے تھے آقا ہمیں ازنے بہا دے دیں مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں عمو جہان ہمیں رن میں جانے کی رضا دے دیں اے عزادار حسین نے اپنے یتیم حتیجوں کو اجازت دی لو عزاداروں آپ کی نظروں کے سامنے محبت بن مسلم عبداللہ ابن مسلم کی شبیح تابعوت آ رہی ہے پڑھ کے یتیموں کو کوسا دے لو روایت کا فقرہ ہے کہ جب یہ دونوں بچے میدان کربلا میں کے بعد دیگرے آئے اور عام کے انہوں نے جانے شہادت موش کیا تو غریب کربلا کے پکارا ارے حسین نے پھتیجوں کی آواز سنی اور گھوے کہ کبھی آؤ انہوں کے جنازے پھار کبھی محمد بن مسلم کے جنازے پھار کبھی عبداللہ ابن مسلم کے جنازے پہ آئے اور حسین گریہ کرتے جاتے تھے اے میرے شیروں اے میرے بھائیہ کی نشانی اے محمد اے تم اپنے جتا کو چھوڑ کر چلے گئے اے عبداللہ تم اپنے جتا کو چھوڑ کر چلے گئے اے عزاداروں میں زیادہ وقت نہیں لیتا پہنچ جلدی جلدی آپ تابعوت کی ضرورت فرمائیں کہ محمد بن مسلم کا جنازہ ہے اے عبداللہ بن مسلم کا جنازہ ہے یہ دونوں حسین کے وہ خانوہ حسین کے خانواتے کے مندبچے تھے کہ جتا رباللہ میں شہید کر دیئے گئے مگر بی بیو بڑے ارمانوں سے آپ تابعوت کی زیارت کر رہی ہو میں ایک جملہ پکنا چاہتا ہو بس اے ہی رونے تو بہت ہوگا کہ اللہ تمہاری باہاری سلامت رکھے اللہ تمہارے بچوں کو آباد اور شاکھ رکھے عزادار اقتیامت تب ہوئی نہ کہ جب اوجڑی ہوئی بیوہ گیارہ محرم کو ہاتھوں کے رسل پہن کے چلی ہے اور یہ ایسے ایک طور پر کتاب ہے زبادار امارا دیکھا ہے تو ایک وقت اور شوہر کی لٹکی ہوئی لاش پہ نظر پڑی ترے کے اس غریب میں ایک بکرا کا میرے والے میں اپنے ساتھ دو بچے لائی تھی دونے حسین میں خورباہ بہتے اے میرے حقہ اتنا تو بتائے آپ کے ساتھ پھر دو میرے فرزن دے یہ بتائیے وہ میرے دونے لار جا رہ گئے عجر کمن اللہ عزیز آنے گرامی لیے خانواد عقیل کا ایک اور تابو محمد بن سعید بن عقیل ہے جعفر ابن عقیل ہے محمد ابن عقیل ہے یہ دو تابوت حسین کے بھائیوں کا ہے اور ایک تابوت حسین کے بھتیجے کا ہے عزیز آنے گرامی محمد بن سعید بن عقیل یہ حضرت عقیل کے پوتے تھے یہ جعفر ابن عقیل محمد ابن عقیل یہ حسین کے بھائی تھے روایت کہتی یہ بھی نہ حسین سے اجازت لیتے رہے حسین ہر ایک کو اس میں بہا دیتے رہے اور ہر ایک جانے شہادت پوش کرتا رہا دیر نہ گزری تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ حسین ایک جنازہ لاکے رکھتے تھے کہ دوسرے کی آباد آتی آقا مرا سلام اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لیے اولاد آقیل کے تابوت ختم ہو گئے اب چار تابوت ایک ساتھ آئے گا پتہ ہے کس کا تابوت ہے وہ اولادِ علی کا تابوت ہے جملہ بدوں جملہ بدل کے کہوں تو وہ عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے اگر دارو بی بی ام البنین کو ام البنین کہتے ہی تھے جسی لیے تھے کہ جس بی بی کی اولادیں ہوں جوان بیٹے ہوں اسے کہتے ہیں ام البنین جو بیٹوں کی ماں ہو مگر روایت تفنگرا ہے پادے کربلا ام البنین جنگت البقی کی ٹوٹی قبرستان میں آتی تھی اور آن کے زمین تو چار نشانیں عبر بناتی تھی اور نشان بنا کے اپنے ہر ہر بیٹے کی نشانیں عبر پر امیلی رکھتی تھی اور امیلی رکھتے کہتی تھی میں نے لال جعفر کربلا میں مارا گیا تیری ماں نہ تھی جو تجھے روتی لیکن یہ جعفر اب رو ہوں بھی تو کیسے رو ہوں میں اصلی شہزادی کے بیٹے کو روں گی میں حسین کو روں گی تجھے نہیں روں گی کبھی محمد کے جنازے پر امیلی رکھے کبھی جعفر کی شبیہ نشان پر امیلی رکھے ہر ایک بیٹے کی امیلی رکھتی تھی ماں ہوتی تھی مگر عزیزو ایک بطرہ کا اس نے ایک نشان پھیچا اور اس نشان پہ بھی امیلی رکھتے جملہ کا میرے بچوں ہم تو بھی نہ روئے گے روئے گے تو اپنے حسین کو روئے گے تو یہ سننا تھا کہ ایک بطرہ ٹوٹی ہوئی بطی سے ٹوٹی ہوئی قمر سے کسی اوجڑی ہوئی ماں کی آواز آری اے امیل بنی اگر تُو میرے حسین کو روئے گی تو میں ان تیرے بچوں کا مات کر رہو گے عجر و شمال عزیزو عزیزو یہ ان بارگیوں کے جنازے ہیں جن کے جنازے پہ بھی بھی زہرہ دیا کر رہے ہیں عزیزو بالکل وقت نہیں ہے دابوت کا اتنی تیزی سے آگا اور اتنی کسرت سے آپ حضرات کا زیارت جل سے جل کرنا یہ اس بات کی کلالت ہے کہ وقت بہت تک ہے مگر عزیزو مجھے جلدی جلدی کچھ کرے بڑھنے ہیں آپ نے اولاد اویل کی زیارت کر لی اولاد اولیل کی زیارت کر لی مگر اب میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ روئیے کیونکہ اب جو کابوت آرہا ہے ان کی غربت کے لیے یہی یہ چاہت کم تھا کہ ماں موجود تھی مگر روئی نہیں باپ زندہ تھا مگر کربلا کے تھا نہیں عزیزو غربت محسوس کرو شب آشور حسین ایک خینے کا معاینہ کیا ایک خینہ حقائی ایک طرف کا پردہ ہٹایا دیکھتے کہ آئے ایک ماں ہے جو آہتوں میں شما روشن کیے ہوئے اپنے زانوں پہ اٹھارا درستی کمائے لگائے ہوئے اکبر کے کھنگرے لے والوں میں اگلیاں بھیرکی ہوئی کہتی تری شادی رچانے کا ارمار تو آپ نے خیبے کا پردہ کے آیا حسین آگے بڑھے حسین کے دوسرے خیبے کا پردہ اٹھایا کیا دیکھا ایک ماں ہے جو آپ نے ہاتھوں سے کہوارا جنبانی کرتی ہے اور کہتی ہے مرے میں حسلی علیلہ اے میرے چاہر اے میرے ازرار اے حسین نے خیبے کا پردہ گناہ دیا پیٹھ کے خریبے کرمالہ رہے ہیں اب تو حسین آگے بڑھے حسین نے ایک خیبے کا پردہ اٹھایا آپ جو دیکھا تو وہاں بھی ماں ہیں وگر ماں کے سامنے تو حسینے حسینے بچے ہیں اور حسین نے مذہب منظر دیکھا ماں کہنی دیکھ کل آسیم سے پہلے نمرے اکبر سے پہلے نگے تو یہ نہ دودھ نہ مکشے گی وہ بچے رو کے کہتے امنا اجازت دلوا دینا یہ ازرارو صبح ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے آئے بابو جان رنگ کی رضا دیتے آگا مرنے کی اجازت دیتے حسین نے بہت رو کے ایک جملہ کہا ہے محمد کیا کائنات کا کوئی بھائی ایسا بھی ہوگا جو یہ چاہے کہ اس کی بہن کی گوئے بجائے جائے حسین نے اجازت نہ دی دونوں بچے خیمے میں آئے زینب نے جیسی خیمے میں ادم رکھا اپنے بچوں کو زندہ دیکھا زینب کی آتھوں میں آسو خرایا لو کے کہتے کتنا شرمندہ کروں گے اب تک کیوں زندہ ہے بچے لو کے کہتے امنا امو جان اجازت نہیں دیتے تو زینب نے دوش پر ایدان آلی بھائی کے سامنے دامن پھیلا دیا اے بھائیہ کیا پہلوں کبھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے خوشین نے سر جنان کی گا پھر ہے بہن بہت تھک ہوتا ہے بھائیہ اس حق کا راستہ کچھ مان بھول تو مولا تو بھائی کروں گے خوشین نے کہا زینب مان کیا مانگنا ہے ایک ہاتھ سے آؤں کو پکا ایک ہاتھ سے محمد کو کہ یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے دھوپے ہیں اے میرے بھائیہ علیہ اللہ علیہ شرف قبولیت دے دے خوشین نے اجازت دیتے ابباس نے سمار کر دیا زینب کے لام میدانے کارزار میں آئے بھلا کی جنگی مجھے تفصیل نہیں پڑنا بچے جنگ کرتے کرتے زمینے کربلا پہ آئے آواز دیتے تے مامو جہاں جلدی آئیے یہ آزم مارکہ ہے کربلا کا ہر شہید سلام کرتا ہر شہید مدد تو بلاتا لیکن زینب کے دو شہزادیں کہہ رہے تھے مامو جہاں جلدی آئیے اے آزم آئے ایک طرف سے اپاس دوسری طرف سے حسین اب جیسے ہی بچوں کے پاس پہنچے رمکے جا باقی تھی نہ بھی لئے تھے یہ پتہ بچوں نے ہوگی کہا مامو جان اممہ سے کہہ دینا ہم بلیاں تک آگئے مگر ہم نے پانی نہیں پھیا حضرت کو بدلنا اللہ اکبار یہ عددار ان غریب بچوں کے تابو ہوتا رہے ہیں اے پی پیوں ان غریبوں پہ اس لیے بھی رہنا ضروری ہے کہ ان کی ماں انہیں نہ ہوئی سجو کے زخرا ان کی ماں ان دونوں بچوں کو نہ رہو سکے ہاں ہاں گرگلا میں نہیں رہی لاشا آیا میر ہوئی اسیر ہوئی میر ہوئی کوفے گئی رہی رہی نیزوں پہ بچوں کو دوستی رہی نہیں رہی رہی تو اکبر کو رہی رہی تو قاسم کو رہی رہی تو حسین کو رہی اگر جملہ سنے گا جب ایک سال کی قید کے بعد شہزادی مدینہ آئی تو ایک روح مولا سکجان کو حضرت عبداللہ کیا اور آن کو انہوں نے سر چھوٹایا امام کو سلام کیا اور ایک جملہ کا فرزند رسول آپ کی پھٹی کو ایک پیغام دینا ہے کجیب اجاز بتائیے کیا پیغام دینا ہے عبداللہ نے روح کہا اپنی پھٹی سے اتنا کہتے کہ یہاں مدینہ میں ان کا اپنا گھر ہے مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں تشریف لے آئے یہ سنہ کا سجاد آئے اب اپنے ایک پیغام کہا ہے اب اگر وہ کیا گزری ہوگی علی کی پیٹی پر شام کی قیدر یا علی بہتے اٹھے دوش پریدر علی چہرے پر نقام لگایا زینبہ حصدہ حصدہ بڑی عرزہ علی بڑی خمیدہ قبر والی بیٹی علی کی بڑی شام کی قیدر بڑی وہ چھوڑیوں علی شہبہ دی بڑی جے سید گزرہ کی دہلیز پر قضب رکھا زینبہ پہ حجرہ دے گا تو چھوڑے چھوڑے بسکا تو چھوڑے چھوڑے تکیے جلے جاگر آیا کبھی آم کتگیاں 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 چھوڑا 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 عزاداروں لو آقا حسین ان کے پھانجوں کی شہادت ہو گئی حسینو عقباز جنازہ لے آئے نوجوانوں جملہ سنو معجید تک کا احساس تمہیں بتا رہا ہوں اے عزاداروں کیا بات ہے یہ افراد رو رہے ہیں تو انہیں آپ پانی تقسیم کر رہے نا اسی لیے کہ گرمی شدت کی ہے تو رہتا رہتا مرنے جائے عزاداروں جو اتنا خیار ہے کہ کیا فکریں پہو دس سال مجھے آؤ گیا پھٹے ہوئے میں نے کبھی دورہ میں تقریر پانی نہیں پیا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پھٹے ہوئے موت آ جائے اس لیے کہ مجھے ان کی غریبی کا ذکہ پتہ ہے کہ جن کی غریبی کو دیکھ کے آپ پانس ہوئے ہیں آپ پانس سنوے جملہ میں لانا ہوں آپ کو اس کون زندہ مگر ایک شکرہ سنو ادھر بھانچوں کا جناتہ اٹھا کچھ ہے ان کے سامنے ایک چیز پہ ناظنی والا جس کے لیے روایتوں کے لفظیں ہیں کہ پھول جیسا بدم تھا تیرہ برس کا سن تھا عباس نے ہمیشہ پھلکوں کے بھٹھالا تھا حسین نے پڑے نازوں سے پھالا تھا سمجھ گئے میں کس کا ذکر کر رہو ہاں ہاں حسن کا جدیر فرما کا چار حسین تا قاسم آقا سید نے بغا میرے مولا نمکی نہ دے دو حسین کہتے ہیں نہیں قاسم میری بھاوچ کے لیے میری بھابی کے لیے میرے بھائی کا خم بہت ہے میں تمہیں اجازت نہ دوں گا بہت اجازت مانگی اجازت نہ ملی مگر جب بیوہ حسن آگے جلی تو بی بی نے ایک فقرہ کہا ہے کہ حسین رو دیئے سنو دے فقرہ بی بی نے آتے ایک جملہ کہا کیا بیوہ کہا لیا فدیہ راہی خدا کے قابل نہیں ہے تو یہ فقرہ تھا کہ حسین رو دیئے اور رو کے کہتے جا میرے اللہ خدا حافظ ابباس نے پٹکے بندے حسین نے قاسم کو خدا حافظ کہا جیسے تیرہ برس کا چاندھوئے پرمودار ہوا حسین نے کہا پھر جا قاسم قاسم روکے حسین نے آگے بڑی قاسم کی آستینیں سوٹی آستینوں کو پیٹا گریبان نے ہاتھ کھلا گریبان کو چیر دیا کسی نے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں کہ میں یتیم کو یتیم بنا رہا ہوں اللہ خود کہ میں یتیم کو یتیم بنا رہا ہوں مولا یہ یتیم ہی کا حضیہ کیوں دے رہے ہیں کہ اس لیے تک کہ زالگوں کو مرے چاند پھر پرس آ جائے کہ یتیم سمجھ کے میرے بیپے کو چھوڑے اے آزادارہ حسین قاسم کی شبیہ آ رہی ہے کہ جیسے حسین نے یتیم بنا کے بھیجا قاسم کے ساتھ ساتھ اولاد حسین میں بھی تابوت ہو رہے ہیں اے قبط اللہ ابن حسان اے عبو بک بن حسان اے قاسم ابن حسان اے آزادارو یا حسین قاسم کی شبیہ تابوت ہے جیسے حسین نے قاسم بتا کے بھیجا مگر اللہ معافہ حسین سے بھی کہتے ہیں کہ قاسم میں جانے کے پلا میں قاسم بن کے گئے مگر جب حسین لونے پہنچے قاسم تخصیر ہو گا قاسم تخصیر ہو گا قاسم تخصیر ہو گا لاؤڈا والو مرومتہ قاسم پہ رونے کے لیے ایک جمعہ بہتو احساس کا فکرہ ہے سنو ہمیشہ علماء سے روایتوں میں شنتے آئے ہو آپ جب حسین اپنے قاسم کو لینے پہنچے ہیں تو ایک طرف سے عباس ایک طرف سے حسین اور فوج میں فتہ ادھر کے بھولے ادھر ادھر کے بھولے ادھر اور لیکھ زارے صحرہ برن حسین کو کچھ دکھ دی رہا تھا تمہارا غریب آتا بھولے کی پشتے سوال ہوا کھڑے ہو کہ حسین نے کہا قاسم جہاں اولان کوئی آواز نہیں آئی جب چان سے بھتیجے کی آواز نہ ملی تو حسین رو کے کہتے قاسم حسین بھولا رہا ہے کوئی آواز دی آئی چچا بھولا رہا ہے پہ حسین نے بھولا دی آئی جب کوئی آواز دی آئی لیتا پر رو کے کہا امام میں بخنا آواز دی رہا ہے اللہ عشق بکرے سنو گے جمعہ نوجوانوں احساس کا فکرہ سنو میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے تابوت جاتا ہے اتنے ہاتھ تابوت کے بوسے کے لیے بڑھتے ہیں کہ کچھ پھول اپنی پنکھڑیوں سے پتیاں آلکھ ہوتی زمین پہ آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے وہ پتیاں افا لیتے تاکہ اس پر کسی کے قدم نہ پڑے اور احساس کرتے ہونا جس تابوت پہ پھول چڑھاتے ہو اس کا بھی احساس ہے کہ اس پتیاں تبھی کسی کے پہل نہ پڑے اس پھول پہ بھی کسی کے پہل نہ پڑے آہ میں تمہیں ایک یتیم کیوں ہونکے دکھا ہوں اس پھول پہ بھی کسی کے پہر کہ اس پھول کو انہیں ایک یتیم کیوں ہونکے دکھا ہوں کہ آپ کو انہیں ایک یتیم کی اور کہ sober آپ کے پہلے ہیں چھوٹے ہوںällen چھوٹے ہوں PalmAMP ہمیں ایک یتیم کی کوئی آن languages اس پھول ہیں نسوس قبل ہیں کہکو زمین ک Pandi جس پھول ہیں اس پھول ہے یہ پھول ہے ہل کو انہیں خلگ دھنا doing موسیقی 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 یہ بزرگ دیوار پر تکیہ کیا ہوا تھا یہ کھلا تو ہوئے نہیں سکتا تھا اس نے بیٹھ کے ماتم کیا پاپ پاسا اتنے میں نوجوانوں نے دیکھا کہ حلقہ ماتم میں وہ بزرگ جو دیوار پر تکیہ کر کے ماتم کر رہے تھے وہ پھیروں پر کھلے ہو کے ماتم کر رہے تھے ان کو دیکھا دیکھتے ہی وہ جوانوں میں ماتم رکھ دیا زیانت ہو گئی مریض ختم ہو گئی کسی نے اس بزرگ سے پوچھا آپ تو اپنی سکتے تھے آپ کے پہے شل تھے آپ تو زکھانی ہو جاتا تھا آپ پہے ماتم کر رہے تھے یہ آپ تھے ہو کے حلقہ ماتم میں کیسے ماتم کرنے لگے اس بزرگ نے پہلے تو گریہ کیا اور رو رو کے کہا واق باسا پھر اس نے تابع زبت رکھی اور ایک جملہ کہا تمہیں کیا پکا نوجوانوں جب تم میرے راضی کو ترک کے آت کر کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے تھے اس نے سوچ رہا دکھا کاش کے میرے بھی پہر ہوتے کاش کے میرے بھی پہر ہوتے میں بھی اپنے غازی کا کھڑا دو کے ماتم کرتا اے ہمارے میں یہ کہنا تھا میں جوابوں میں خودے جاتا لیکن پہر آئے کیسے یا آپ کھڑے کے ماتم کیسے کرتے لگے یا میں دونوں آتوں سے ماتم کرتے کرتے میں نے ایک بارے پاس کو حسن سے پتالا کاش کے میرے بھی سلامت ہوتے تو میں آپ کا ماتم کرتا ہوں نوجوانوں نے پوچھا بھزر سے یہ بتائیے پھر ہوا کیا کہ بس میں دیکھتا رہا کہ ایک شخص سفید رحمار پر سوار آیا اس نے مجھ سے کہا جب سب کھڑے ہوئے کہ ماتم کر رہے تو تو بیٹھتے کیوں کر رہا ہو میں نے کہا میں کیا تو میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوئے جا سکتا میرے پیشن ہے میں کھڑے ہو کے نہیں کیا آنے والے نے کہاופ這樣 میں کھڑے ہو کے اسے لئے ماتم کر اللہو اکبر اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا کہ شرعہ کہ شرعہ بہت و11 کہتласти اس میں کہ شرعہ لیکن جب آپ مجھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ایک احسان کر دے ذرا سی مدد کر دے کیا مدد کروں کھڑے ہونے کے لیے میری مدد کر دے تب وہ کیسے کہ اپنے ہاتھ بڑھا دے لیں لیں مدد کردے کی نہیں کھڑے ڈتے ہیں ڈاہ جلال 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 میں تو غزی کا علم آرہا ہے بنیکل نے میں لوہ تو تو غزی کا علم آرہا ہے میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ غزی کرو لیکن ہاں میں اتنا پتا ہوں یہ تو عالم ہے کہ جس میں ایک امیدوں کی مشک تبیر ہے کتنی حسرتوں سے شہزادی نے یہ مشک پاکی ہوئی اگر اب اسے روایت تو ذکرہ ہے جب اپاس تعالیٰ مطبر نے اٹھایا غریبے پر غلاء نے مرزیاں شروع کیا الہام انکسرا زہری مقلب ہوتی اپاس ترے مرنے میں کمر تو دی اپاس رہے چارہ مزدود ہوئی اے حسرت آرے پچھے نے علم آتا دکھا علم پر آیا علم دار آیا چھتے چھتے بچھے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوا ہاں انکہ سکینہ کے سامنے بچھوں میں کوزے پھر میں شروع کیا اے پکا خریب پچی کی آگے بھری آج چھو گے کہتی بچھوں مجھو مات کرنا اس لیے کہ ملے پانی کو لانے بھی آنا لیکن میرا چچا دہیا پھر شروع جزات اللہ جزات اللہ اے ازادارو رازی کے علم کے ساتھ ساتھ ایک رجلہ ہوا اقرار بھی ہے یہ عباس غریب کی صداری کی شدید ہے اے عزیزو روایت کا فطرہ ہے کہ غازی طریعہ پر سو رہے عباس عباس کا عالم اکبر میں آئے مگر روایت کے فطرے میں کیسے مثلت ہو مختل سے روتے ٹیٹھتے گھر میں حسین آئے بیٹھی ہوئی بی بی بیاں ماتن کی سب پچھائے خونے بڑا ہوا علی اکبر علم جلائے ایک ہل ہوا کے مر گئے اب پاس ہائے ہائے اے سر خونے کو زو جائے عباس ہٹ گئی مختل کر علم سے سکینہ لپڑ گئی یہ چچا پیاس گوچ گئی چچا اب شکوان نہ کریں گے چچا پانے نہ بانگوں گی اللہ ویتہ یہی تو کہتی ہے عباس کی شہادت کے بعد تو موارف نہ گستکا کہ سکینہ کی پیاس تب کچھ ہی سکینہ نے پانے کم آگا اللہ ویتہ اللہ ویتہ بس تمام کر دیں گستکو حضروں غازی کا عالم آپ نے دیکھا زیارت کر دی آپ نے ابھی حسین کی کمر ڈھوٹی ہے اب پاس کے مرنے پہ حسین نے روکے کہا اب پاس تیرے مرنے سے کمر ڈھوٹی ہے نہ جوانوں اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے بی بیو اللہ آپ کی باق بہاری سلامت رکھے بزرگو اللہ آپ کے جوانوں کو آباد و شاہ رکھے لو اب وہ منزل آگئی کہ جس حسین کی ابھی ابھی کمر ڈھوٹی ہے اس کی نظروں کے سامنے آنکھوں کی بینائی ہاتھ جور کے کھڑی ہے جو نہ سمجھے حکبر نے روکے کہ بابا اجازت دے لیں حسین نے کہا مجھ سے کیوں لیتے ہو اس سے لو جس میں اٹھارہ برس پالا ہے میں اکثر فکریں پڑا کرتا ہوں وقت ہے یہ کہ میں تفصیل میں کچھ پڑھوں لو عزیزو روایت کہتی ہے زینب کے خیمے میں آئے پھوپی سے اجازت لے لی ماں کے خیمے میں آئے ماں سے اجازت لے لی مگر جب اکبر کو اجازت مل گئی تو اکبر آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا عرف ستھ رویا حسین نے کہا زینب نے ہاں کہتی اب ماں نے خداحافظ کہہ دیا کہ بابا سب نے خداحافظ کہہ دیا اب آپ کیا کہتے ہیں حسین نے کچھ کہا نہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی نوجوانوں اولاد والوں حسین نے آسمان کی طرف دے کہ خدا میرا اگو نوجوان بیٹا رخصت ہو رہا ہے تو صورت و سیرت میں ترے رسول سے مشابہ تھا جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا اپنا اکبر دیکھ لیتا تھا اے میرے اللہ میرا اکبر جا رہا ہے اکبر بڑے تو حسین پیچھے پیچھے چلتے آئے گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹا بھورے سے اترا اکبر نے کہا بیٹا جب رخصت کر چکے تو پیچھے کیوں آ رہے ہو کہا میں نے لاز کاش کے صاحب اولاد ہو گئے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت بات کے دل پر کیا بزنگی ہے جاؤ اکبر اب بابا نہیں آئے گا لوگ میں تفصیل نہیں پڑتا جنگ نہیں پڑتا فقرہ پڑتا ہو اتنا تو ہمیشہ آپ میں سنا ہوگا نا کہ جب اکبر میدان کارزار میں آئے تو حسین ایک تیلے پہ برقرار ہو کے اکبر دیکھ رہے تھے لیلہ مسلے پہ بیٹھی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی فضادر خائمہ پہ کھڑی ہوئی حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی نوجوان میں فقرہ کیسے پر ہوں روایت کا فقرہ جب اکبر کی آماز آئی بابا جب اکبر اکبر شماع حسین دیلے پگری في زندان حلو بگری لیلہ بشرت میرے بگری میں مجھڑی ہوئی باگرے خیدہ پہ آئی میرے بالے میرے لعب کی خیدہ سنوے کے بسرے سن کر یہ استغاث اے خرزند خوشتائی سید نے آہ کی کہنا عرش دل جلال کھولے جناب فاطمہ کی پیٹیوں نبان تانو پھکاری خیر تو ہے علی کے لار علی کس کے پسر سے کون سوشی مہدر بچھڑ گئی ساہاں بتاؤ کامری دو دیو چکے اللہ لیبیو دعای کرنا ہے تمہاری باہر بہاری سلام علیکم اللہ کہتی ہے کس کے پسر سے کون سو مہدر بچھا گئی ساہاں بتاؤ کیا میری گوتی ہو جا گئی اے نیزے سے کس کے لال کا کاتا گیا تھی گا کرتے ہیں کس کی لاش امال اہلے شک کرتا ہے کس کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہلے شک کرتا ہے رن میں کون پورٹ کر پیدر پیدر اب بھر سے میں نکلتی ہو جا سیدو بشار اے بھرپان اب اس سے کیجی ہو سب چال کی روپے آواز یہ سیدو بھر چال بھر پیدر اے حضرت آرے حسین صدر کا جاپ بیٹے چلے اے لائے 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 حسین گرے اٹھے گرے اٹھے 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 اے حضرت آرے ہم سے حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے ہیں تو حسین نے پوچھا لائے یہ سینہ کے چھپائے کبابا سینے کے لائے حسین نے آستین اٹھائی حسین نے آستین اٹھائی اچھے سخ پہ پر ہاتھ دانا تو کی اویا نہیں پکی اچھے میزہ نکالا ساکھ میں تلے جا اللہ 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 اکتھارہ برس کے اکبر کو اٹھا کے چلے تھے کہ کمر نے جواب دے دیا حسین نے کہا بنی حاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جناسہ لے چلو اگر حسین نے ایک جملہ کہا کہا لاؤ میرے بچے میں اپنا ازغر لے کے جاؤ گا زینم نے لاکہ حسین کے دامن میں حسین کا پارا دے دیا اسمتوں کا قرآن لے کے حسین چلے دامن اے ایبا میں اپنا ازغر لپیٹا فوج عادہ کو حسین نے ازغر دکھا دکھا کے کہا ازغر لے تمہارے نزدیک میں خطا دار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے اسے ذرا سا پانی دیکھو آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی نہ دیں گے حسین روئے رو کے اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیا کہ یہ سمجھ کے ہم بھی لے گے تو لو آؤ تم اپنے ہاتھوں سے پینا دوں آگے تو ہی نہ بڑا حسین نے جب مل کے اپنا ازغر دیکھا تو روایتوں کا فطرہ بیٹا ایسا تڑپ راتا جیسے ماہیے بے آپ نو جوابوں پہ کیا پڑھوں اس میں روایت ہے ماہیے بے آپ کی طرح ترکتے لگے ماہی کہتے ہیں مچھلی کو بے آپ بن پانی کی مچھلی آپ نے کبھی غور کیا کبھی مچھلی کو پانی سے بہار لیا ہو پہلے تو جب تک جان ہوئی تھی کبھی دائی کروٹ کبھی بائی کروٹ کبھی دائی کروٹ کبھی بائی کروٹ جب قوت ختم ہو جاتی مہزمان ہے جب تک جانہ حتی روس کبھی وہıyla میزان ہے جب بہین پہنچ ہے جب و پانی پہنچ ہے خداms کبھی دائی کروٹ ماہیے میں آپ کی دیلہ جایے میں آپ کی دیلہ Hip Hop کروٹ کبھی جیسے мира بری�رو بری 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 اللہ ربا تیر وال کا تیر جوڑا گیا گلے فیشیر کا نشانہ لگا ربایت کتیفہ نقلب السبیع لا ید الیمان بچہ بات کے ہاتھوں پہ پلر گیا کیا نوجوانوں تم نہیں سو سکتے اگر کوئی شاید کسی فورس سے ماری جائے پھیک ہی جائے تو اسے اسے سمت جانا چاہیے یہ ازغر پلٹے کیوں مگر علماء نے لکھا پلٹے کی وجہ یہی تھی کہ تیر بڑا تھا ازغر جوڑا تھا اللہ ہوتھا گلو نے ازغر میں تیر لگا خوشیر کے بازوں میں پہبست ہوا نوجوانوں تین دن کے پھوکے پیاسے بچے کے گلے سے کتنا خرم گرتا خوشیر نے چلو بہا دیا چلو بہر خون تھا جسے کوئی قبول کرنے آگے نہ بڑھا غریب نے چہرے پہ ملا یا اولاد والے ہیں نا مائے ہیں نا آؤ میں تجھے اولاد کی غربت دکھاؤ چہرے پہ ملا باپ سوچتا ہے ماں کو کیسے تھا اسی سوچ میں حسین انہ اللہ کرتے رہے ساتھ تفاہ آگے گئے ہیں ساتھ تفاہ پیچھے گئے ہیں حسین نے عمل انجام دیا تھا رباب تیرا بچہ سہراب ہو گیا دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں باپ سے خود ناظوں میں باتے کرتی ہیں جب حسین نے کہا رباب اصدر سہراب ہو گیا بیٹی آگئی کہ بابا میں نے زمانہ بدلتے دیکھ لیا ہر بات بیٹی کو چہتا ہے بیٹی کو کوئی پہ آنی کرتا بابا میں رجلا دیکھو میرا لب دیکھو میرا چہرہ دیکھو میری آنکھو کے دوروں پر دیکھو اے بابا میں ہی آگے کو حالہ دیکھو اے بابا آپ سکینہ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا باگر سکینہ سے کچھ بولا نہیں جاتا اے بابا تمہاری بیٹی پیاس سمجھ جائے گی اے بابا آپ بھائیہ کے پھلا لائے بیٹی پیاسی ہے حسین نے جواب پہ دامن پھلٹ دیا اے بے انہیں بھائی کو چیڑا گناں دے گا کہ اممہ بیٹی مر گیا اللہ حکر اللہ حکر مجھے پھلے پڑھنے ہیں لے آؤ جاتا دو اظہر کے گھروانے کی شدیلی آئے جسے ایک کو ایک جلیمہ ہر ماں سے اسے جلاتی رہی اوہ میرے اس لیے آلیلہ جزا کرلہ جزا کرلہ جزا کرلہ آوازیں بلند ہیں اللہ تمہاری حلاس حضامت رکھے سنوے دے آزہ دارو بیٹی کی آواز سن کے رباب آئیں اپنا اظہر لے لیں اظہر تو غور سے دیکھا پیار کیا اگر آپ میری طرف کو توجہ ہو تو میں احساس کا فکرہ پہلوں احساس کا ماں آگئی آنکھے رباب میں اپنا چاند اپنی آغوش میں لیا اپنا اظہر آغوش میں لینے کے بعد غور سے رباب اپنا چاند دیکھتی تھی کلیجے سے لگا لیتی تھی پھر اپنا اظہر دیکھتی تھی پیشانی چون لیتی تھی شریعت میں ہے نا جہاں کہیں بھی کسی کا جنازہ اٹھے سنو کہ مسلمان کا جنازہ ہے بڑھ کے کشیے جنازہ کرنو اے اظہر داروں لوگ طرولہ کے غریب کا تعبوت آنے کو ہے میں دو فکریں پڑھتا ہوں غریب نے بہنوں کو خدا حافظ کہا بیٹے کو عزیدہ کہا عزیدہ کہہ کے حسین میدان میں آئے چار برس کی پڑھتی ہوئی سکینہ کو چھوڑا حسین جربالہ کے زفا توک بنا میں آگئے وہ بھی مرتایا کہ فاطمہ کا چار شام کے باغل میں گھر گیا اے ازہر داروں حسین کے جس میں مبارک پان اتنے تیر چلائے گئے کہ وقت میں اثر سورہ پھڑ گیا اے ازہر داروں عدیرہ چھا گیا اب جو حسین پشتے پرستے زمین کی طرف آئے لاشے میں اتنے تیر تھے کہ حسین کا لا شاہ تیروں پر محلق ہو گیا شمر آگے بڑھا اپنا نجیس قدم حسین کے پشت پر رکھا ادھر کے تیر ادھر ادھر کے تیر ادھر جب شمر آیا تھا تو شمر کے ساتھ تیر لئیل آیا سنان ابن انس تھا خودی تھا شمر تھا شمر نے دیکھا حسین نے مشکی گرف میں خواہ کے تربلا لی ہوئی ہے سجدے میں سر رکھا ہے لب ہز رہے ہیں سبحانہ عربیل آجا وہ بھی ہم دیں شمر تھکا جھکے کہتا حسین زندہ ہو کے مر گئے مر گئے اب تم جاندو تمہارے آسو جانے جیسے چاہو پوچھا تمام ہے بچ حسین زندہ ہو کے مر گئے تمہارے مولا نے کوئی جواب لگیا حسین سکھ دے میں سنام کہتا میں پوچھتا ہوں پتا کیسے پوچھا اس نے تمہارے غریب سے نیام سے تلوار مکالی حسین کے پھول پہ ایک زربے کاری لگائی حسین کے جواب ساتھ رہ گیا پوچھتا ہے زندہ ہو کے مر گئے آقا نے کوئی جواب کرنیا خونے کہتا میں پوچھتا ہوں کہ زندہ ہو کے مر گئے حضر کہ لو جب یہ پوچھ چکے نا حسین کا کوئی جواب نہ آیا نوجوانوں کیا فکرہ پڑھو اللہ تمہارے پہنوں کو سلامت رکھے ان کا پڑھتا سلامت رکھے ان کی آن کو سلامت رکھے ان کی عزتوں ناموں سلامت رکھے سنو قیامت ہو گئے جب حسین نے جواب نہ دیا شیمر اپنی فوجوں سے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو حسین مر گئے نہ حسین سجدہ کر رہے ہیں بخت پر آسے حسین نماز پڑھ رہے ہیں حسین سجدے کو زندگی دے رہے ہیں حسین مرے نہیں ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ زندہ ہے کہ مر گئے تو ابھی پتا چل جائے گا فوجے کہتی وہ کیسے نوجوانوں قیامت شیمر کہتا ہے فوجے آدھا حسین مرے گئے اب جلدی خیموں میں جا اس کی بینوں کی چاہتا حسین نے زندہ چھوڑا اے شیمر میں زندگی آن پر آن چلے آن ایسا لگا آن پر چلے آن خر چلے چلے اے لیل پختار بایا بے پختار بایا تمکار شیمر اے لیل پختار بایا آن چلے ہیل پھئی Mobile آن چلے آن چلے آن چلے بے پختار بایا آن چلے آن چلے آن چلے آن چلے آذانا آخ موسیقی 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 حسین کو اپنی لہبی سے خوبھرے مختل میں دور تھا